اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی کہ پندرہ رمضان المباری کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیر کروں گی یہ عمل یا وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام یا لطیفہ کا خاص عمل اور وظیفہ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں اور آج کے دن کے لیے میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی یا لطیفہ کے معنی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے ان سے نرمی اور لطف اور کرم سے معاملہ فرماتا ہے حکیموں کو حکمت علماء کو علم اور سالکوں کو شوق اولیاء کو ولائت انبیاء کو رسالت سے اہل علم کو بصیرت اور اہل طفل کو شعور سے سرفراز فرماتا ہے غرض کہ ہر ایک کا رزق اسے خفیہ طریقے سے فرہم کرتا ہے انسانی اقل اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی اور ہر اہل کو جس کا وہ تعلق ہو اسی قسم کی رحمت سے نوازتا ہے ان تمام صفات کے باوجود ہر شہ سے قریب ہے اور بندے کی مصیبتوں اور غموں کو جلد دور فرما دینے پر پورا پورا قادر ہے یہ لطیفو کا مطلب ہے کہ ایسی بریقی بھی ہے جو محسوس کی جا سکے مگر جو پکری اور دیکھی نہ جا سکے جو اللہ تعالیٰ کو اس قسم مبارک سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی معرفت کے اسرار افشان فرماتا ہے اور اپنے لطف اور انعیات سے اس کے پوشیدہ رزق کو بٹھا دیتا ہے اہل علم نے اس کی تسبیقے پر انتہا فائدے بیان کیے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لائرنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو دبا کر آل لوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ آج کا یہ عمل آج کا وظیفہ یا لطیفوں کا عمل اور وظیفہ ہے تو اس کا سب سے پہلے بڑا اور خاص وظیفہ جو کہ ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے اور ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حجاج کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کی اور ان کلمات میں اللہ کا یہ اسماء آزم یا لطیفوں بھی شامل ہے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے اور حجاج کے قریب پہچا تو حجاج آپ کے لیے کھڑا ہو گیا اور حوب دیہان اور تازین کی اور اپنے پہنوں میں بٹھایا اور اکرام اور انام بھی کیا حالانکہ وہ آپ کو قتل کی دمکی بھی دے چکا تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو شخص کسرت کے ساتھ یا لطیفوں کا عمل اور وظیفہ کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ بیجے گا تو اس کے لیے یہ عمل قبولیت دعا دفع بلا اور خوف ظالمین اور ازالہ فکر کے لیے انتہائی حاصل عمل ہے انتہائی عجیب تریاق ہے لیکن اس عمل اور وظیفے سے اب فائدہ کس طرح سے لینا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے درود پاک کو پڑھ کر آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفوں یا لطیفوں یا لطیفوں اس اسماء عظم کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے ذات سے حسوسی دعا مانگی ہیں اور اس عمل کو آپ نے دعا کی قبولیت کے لیے مصیفتوں کو ہتم کرنے کے لیے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے رزت کی تنگ دستیوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کے ذات آپ کی تمام تر پریشانیوں کو مصیفتوں کو ہتم فرمائے گا اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ دوسرا عمل ان تمام بہن اور بائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزت میں برکت ہی برکت ہو جو شخص اپنے رزت میں سہولت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کے معمول پر یا لطیفو کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھیں اول میں اور آخر میں دروت پاک کو پڑھیں انشاءاللہ وہ اپنے رزت اور مال میں برکت دیکھے گا جو شخص تنگی اور قید سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ لوگ بھی اس اسمائی آزم یعنی کہ یا لطیفو کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھیں اول میں آخر میں آپ دروت پاک کو لازم پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے رزت اور مال میں برکت ہوگی اس کے علاوہ چوتھا بڑا وظیفہ ان تمام بہن اور بائیوں کے لیے ہے جو کہ ہر بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ دروت پاک اور آب زمزم کے ایک پانی کے گلاس پر اللہ کے اس حوبصورت صفاتی نام کو این سو انتیس مرتبہ پڑھیں اول میں اور آخر میں دروت پاک کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذات سے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت کے ذات موجی مرض سے شفاہ عطا فرمائیں گے اور اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوگی تو اس کو مختصر سے وقت میں صحت عطا فرمائیں گے اور اگر موت لکھی ہوئی ہوگی تو اس پر اس کو آسان کر دیا جائے گا یہ عمل بہت ہی ببرکت ہے یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو اس بیماری سے نجات دے گا عمل کے بعد آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے انشاءاللہ اس کے برکت سے فائدہ ہوگا اس کے علاوہ میرا آخری وظیفہ ان تمام بہن اور بائیوں کے لیے ہے جو لوگ اچھا رشتہ چاہتے ہیں یا پھر شادی کی بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آخر میں بھی آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تر حاجتوں کو کورا فرمائے گی آپ اللہ رب العزت کے ذات سے جو جائز دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی تو یہ تھے یا لطیفو کو پڑھنے کے پانچ سے چھے بڑے فائدے جو آج کیسے فیڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ یہ عمال یہ وظائف آج پندرہ رمضان المباری کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن نماز مغرب سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ آپ چلتے پھرتے اکتے بیٹھتے اس عمل کو اس وظیفے کو کریں جو آپ کے ساتھ فائدے شیئر کیے اگر آپ کو کسی بھی ایک عمل کی ضرورت ہے تو ان میں سے آپ ایک عمل کریں اور پھر آپ اللہ رب العزت کے ذات سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے کی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ آج کے دن یعنی پندرہ رمضان المباری کے دن کریں انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مصطفید ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ